میرے مالک علی نے کتنا خوبصور جملہ کہا تھا میرے مولا نے فرمایا تھا میرے اللہ گواہ رہنا میں نے اپنا گھٹا گھٹا کے تجھے بڑھایا کر دیتی دنیا مجھے سجدہ اور کر رہی تھی کر رہی تھی سجدہ ان کے فضائل کی حد کوئی نہیں جہاں ان کے فضائل کو سوچتے سوچتے یہ کوئی نہ سمجھے گی یہ بڑا انتہائی یہ غلط ہوزی ہے اور انتہائی غلط ہو جی ہے جو بندہ یہ کہتا ہے کہ یہاں پہ آکے جی آپ مشرک ہو گئے مجھے معاف کیجئے گا میں مہمان ہوں آپ کا لیکن ممبر پہ جو ایک ایک لفظ کہہ رہا ہوں وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں صرف کائنات میں یہ آل محمد ہیں کہ ان کے فضائل میں شرک نہیں آسکتا بے شرک کیونکہ شرک وہاں آتا ہے جو انسان کسی چیز کی حقیقت کو جان لے میرے امام آٹھوے امام مولا امام مامور رشید کے دربار میں بیٹھے ہیں اور مناظرہ ہو رہا ہے مناظرہ کرنے کے لئے جو مولوی ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ نہیں جانتا سنجھے صاحبان امام سے پوچھا جا رہا ہے کہ مولا وہ کون سی چیز ہے جو اللہ نہیں جانتا امام کے بولنے سے میرے مامون اٹھا اس نے کہا یہ کیا بات ہے وہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہر چیز سے میں واقف ہوا ہر چیز جانتا ہے کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو اللہ نہیں جانتا امام اٹھے مامون کے سہرے پہ ہاتھ رکھے امام نے کہا رکھ جا ایک چیز ایسی ہے جو اللہ نہیں جانتا اتنا کہنا تھا پورے دربار میں سناٹا خموشی تاری ہوگی کہ کوئی چیز ایسی بھی ہے جو اللہ نہیں جانتا انہوں نے کہا کہ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ نہیں جانتا امام نے مسکرہا کے فرمایا اللہ یہ نہیں جانتا کہ کوئی اور اللہ بھی ہے اللہ یہ نہیں جانتا کہ کوئی اور اللہ بھی ہے بھئی جس چیز کا وجود ہی نہیں بہت گری مفبو ہے اس حال کے اندر کچن ہے ہی نہیں اور کوئی اندر آ کے کہہ جی میں کچن ڈھونڈ رہا ہوں تو جب ہے ہی نہیں پھر ڈھونڈ رہاں کیسا فرمایا کہ جب اللہ کوئی ہے ہی نہیں تو پھر وہ نہیں کسی چیز سے روکتا پھر وہ خدا یہ جانتا ہے نہیں کہ کوئی اور اللہ ہے جب اللہ ہے ہی کوئی نہیں تو پھر وہ کیوں رکھے کہ کوئی اور اللہ ہے اتنا جملہ کہنا تھا اگلے جملے پہ یا آپ کی آکے کھلی کی کھلی رہ جائیں گی یا پھر آپ کا چہرہ ولایت علی کے ساتھ کچھ ہو جائے گا دو علموں کی مجودگی میں کہہ رہا ہوں غلط پڑوں غازی اسی جملے پہ مجھے موت دے دے ایک ایک جملے کا زامن ہو کے کہہ رہا ہوں جب امام نے فرمایا کہ اللہ یہ نہیں جانتا کوئی اور اللہ بھی ہے ایک اٹھ کے کھڑا ہو گیا اس سے کہا اگر اللہ یہ نہیں جانتا کوئی اور اللہ ہے پھر پورے قرآن وہ کہہ رہا ہے شرک سے بچو شرک سے بچو جب وہ یہ جانتا ہی نہیں کہ کوئی اور اللہ ہے ہی نہیں پھر وہ ہمیں شرک سے کیوں روکتا ہے امام کے چہرے میں جلالِ حیدری نمودار ہو گیا امام نے جلال میں آکا تو کیا سمجھتا ہے اللہ کے ساتھ کسی کو مانا یہ شرک ہوتا ہے ہمارے ساتھ کسی کو مانا شرک ہوتا اللہ نے حیدری حضورؑ کر کے حیدری حیدری حیدری